اس ماملے میں انٹی کرپشن بیورو نے یہ کیس درج کیا ہے تو انٹی کرپشن بیورو نے میروائز عمر فاروخ کے خلاف ماملہ درج کیا ہے عوید قبضے کو لے کر یہ شکایت درج کی گئی ہے اور یہاں روپا میروائز عمر فاروخ پر لگا ہے کہ انہوں نے عوید طریقے سے زمین ہتھیائی ہے لینڈ انکروچمنٹ کے معاملے میں انٹی کرپشن بیورو نے میروائز عمر فاروخ پر یہ شکنجہ کسا ہے ان کے خلاف ماملہ درج کیا گیا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو میروائز عمر فاروخ کے خلاف یہ ماملہ درج کیا گیا ہے خالی کرائے گئی زمین پر عوید قبضے کا انکیو پر آروپ ہے اور اسی کو لے کر انٹی کرپشن بیورو نے یہ ماملہ درج کیا ہے کیس درج کیا ہے بڑی خبر بتا رہے ہیں آپ کو جہاں میروائز عمر فاروخ کے خلاف یہ ماملہ درج ہوا ہے سروش ہماری سے یہ ہوگی جڑ گئے ہیں ہماری سے سروش یہ کون سی زمین ہے جو خالی کرائی گئی تھی جس پر میروائز عمر فاروخ نے قبضہ کیا جس کو لے کر آروپ لگایا جا رہا ہے اور انٹی کرپشن بیورو نے پھر کیس درج کیا ہے جس میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ میروائز ابھی رہتے ہیں نگین ایریا میں اسی کے ساتھ میں ایک ایریا ہے قریباً سات کنال انیس مرلے ہیں اور بہت بڑا پلوٹ ہوتا ہے وہ یہ جو لینڈ ہے اس پہ بات ہوئی تھی ایک وقت پہ قریباً چھے لاکھ مہد چھے لاکھ روپے میں یہ بیچا گیا تھا اور یہ بیچا کس کو گیا تھا آپ کو بتاؤں جو ایک آئی ایس آفیسر ہے جن کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کے ساتھ میں جو ان کے برادر ان لاؤ ہے میروائز عمر فاروخ ان کا بھی اس میں نام تھا اور اس کے مزید اور پانچ لوگوں کا نام تھا اس میں تو کل ملا کر سات لوگوں کو بک کیا گیا ہے آج ایسی بی کی طرف سے اور الزام یہی ہے کہ جو نگین میں انہوں نے کچھ سال پہلے لینڈ لی ہوئی تھی محض وہ چھے لاکھ روپے میں لی تھی انہوں نے اور وہ ٹوٹل جو لینڈ ہے وہ سات کنال انیس مرلے ہے آپ دیکھیں سات لوگوں کا نام آیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میروائز پہ آگے جو ہے ہے کاروائی ہوگی یا جو اس پہ آئی ایس آفیسر جڑے ہوئے تھے جو برادر ان لاؤ ہے میروائز کے اس پہ کاروائی ہوگی فیلحال تو ابھی تک یہی خبر ہے کہ سات لوگ جو ہیں ان کو بک کیا گیا ہے جس میں میروائز ہے ان کے برادر ان لاؤ ہے جو آئی ایس ہے اور باقی پانچ لوگ ہیں تو کل ملا کر ابھی آپ کو یہی بتاؤں کہ ٹوٹل سات کنال انیس مرلے جو ہیں یہ لینڈ نگین میں ہے اور یہ لینڈ جو ہے یہ ابھی میروائز کے نام یعنی سروش ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں سروش کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے معاملے پر ابھی جانچ اور کاروائی اور باقی ہے کچھ اور لوگوں کا نام بھی سامنے اس میں آ سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں جیس میں ابھی آپ دیکھیں گے جس طریقے سے کیونکہ یہ رات کو خبر آئی تھی کل رات کو ہی آئی تھی اور آج جو ہے آپ دیکھیں گے کیس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوں گی کیونکہ ای سی بی کی ٹیمز جو ہیں ابھی کاروائی ہوگی اور نہ صرف وہ جو آئی ایس آفیسر ہیں ان سے کاروائی ہوگی میروائز جو ہیں ان سے بھی کاروائی کی جائے گی اور ان سے جڑے ہوئے جو پانچ لوگ ہیں ان سے بھی کاروائی ہوگی آپ کو بتاؤں اس میں سے ایک خواہتین بھی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں جو یہ آئی ایس آفیسر ہے برادری لوہ میروائز کے ان کی ریلیٹیو ہے وہ تو اب آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں کس طریقے سے ایسی بیس پہ آگے ایکشن لیتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میروائز جو ایک ریلیجیس لیڈر ہیں ہم آنے جا رہے ہیں ان کے لیے آگے کوئی چناؤتی ہوگی جی جی